پاکستان میں بدھوار کا دن خاصا زوردار دھماکوں کے ساتھ شروع ہوا پاکستان کے پشمی حصے پر آکاش سے برستی مسائلوں نے اسے تھرہ کر رکھ دیا جب بات کھلی تو معلوم پڑا کہ یہ مسائلیں ایران کی اور سے دائی گئی تھیں ایران نے خود آدھکاریک بیان جاری کر یہ بتایا کہ اس نے پاکستان پر ائر سٹرائک کیا ہے ایسا کر کے ایران نے پاکستان کے چرمپنتی سنگٹھن جیش الادل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اس کے دو بڑے کیمز کو تباہ کر ڈالا حالانکہ اس بڑے ائر سٹرائک کے بعد نقصان کتنا ہوا اور اس میں کتنے چرمپنتی مارے گئے اس بارے میں پاکستان سے زیادہ کچھ کھل کر باتیں سامنے نہیں آئی ہیں حالانکہ اس نے یہ ضرور بتایا کہ ایران کے اس حملے میں دو بچے مارے گئے جبکہ تین لوگ زخمی ہوئے ہیں ایران نے اپنے اس ائر سٹرائک کو جیش الادل کے اس حملے کا بدنا بتایا ہے جس میں کچھ سمیہ پہلے ہی جیش الادل کی اور سے ایرانی سرکشہ بلو پر حملے کیے گئے تھے جس کے بعد ایران کے آئی آر جی سی یعنی اسلامیک ریولیوشنری گارڈس کوپس نے پاکستان کے چرمپنتی بلوچی سنگٹھن جیش الادل کے ٹھکانوں کو مسائل سے وار کر اڑا دیا پاکستان پر پہلے سے ہی آروپ لگتے رہے ہیں کہ اس کی دھرتی پر آتنکی سنگٹھنوں کو پناہ دی جاتی رہی ہے ہجبال مجاہدین، الکائدہ، لشکر تیبہ اور جیش محمد جیسے کئی آتنکی سنگٹھن پاکستان پہ ہی پھلتے پھولتے رہے ہیں انہی میں سے ایک نام ہے جیش الادل کا جیش الادل عربی بھاشا سے لیا گیا شبت ہے جس کا مطلب ہے نیا ایکی سینہ اسے پہلے جنداللہ کے نام سے جانا جاتا تھا جیش الادل کا گتھن سال دوہزار بارہ میں ہوا تھا جو کی ایک سننی آتنکی سنگٹھن ہے اس کے سرگنا یا چیف کا نام ہے سلاودین فاروقی یہ پاکستان کی سیما سے ایران کی اوٹ آتنکی گتی ویدھیوں کو انجام دیتا رہا ہے جس نے ایران کی سرکار خاصی پریشان رہی ہے اس کے آتنکیوں پر کئی بار ایرانی پولیس کے جوانوں کو بھی اپہرن کرنے کے آروپ لگتے رہے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ سیریا کی بشر الاسد سرکار کو ایران سمرتن کرتا رہا ہے جس سے جیش الادل کا چیف سلاودین فاروقی خاصا ناراض تھا ایسے میں اس نے اپنے سنگٹھن جنداللہ کو سال دوہزار بارہ میں ایک نیا نام دیا یہ نام تھا جیش الادل اپنی نیتی میں اس نام کے ساتھ اس نے بدلاؤ بھی کیے اب اس کے نشانے پر خاص طور سے ایران ہی تھا جسے سبق سکھانے کے مقصد سے ہی اس نے پاکستانی سیما سے ایران ویرودھی گتی ویدھیوں کو تیز کیا پاکستان میں سستان بلشستان میں اس کے سنگٹھن کا مکھے ٹھکانہ بتایا جاتا ہے اس کا نیٹورک پاکستان اور افغانستان کے علاوہ اس کے ٹارگٹ نمبر ون ایران تک میں فیلا ہے جو اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں پاکستان کی جیل میں جاسوسی کے عاروپ میں بند کل بھوشن جادہف کو ایران سے اگوا کرنے کا عاروپ بھی جیش الادل سنگٹھن پر ہی لگا ہے جس نے اس کا اپہرن کرنے کے بعد اسے وہاں کی خفیہ ایجنسیوں کو سوپ دیا تھا اس خبر میں فیلحال اترہ ہیں باقی اپ ڈیٹس کیلئے آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ